اور خبروں کے سلسلے کو آگے پڑھاتے ہوئے متحدہ قومی مومنٹ کے کارکون کے بات کریں گے متحدہ قومی مومنٹ کے کارکون اور پاروک ستار کے کوارڈینیٹر آفتاب احمد کے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ وقت نیوز نے حاصل کر لی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ جیوڈیشل مجسٹریٹ کی نکرانی میں ڈاکٹرز کی تین رکنی ٹیم نے تیار کی ہے زیر حراست متحدہ کارکون آفتاب احمد کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ منظر عام پر آگئی ریپورٹ کو مل او جے پی ایم سی ڈاکٹر ایجاز احمد سربرا فرانزک میڈیسن جے ایس ایم یو ڈاکٹرز سونو مل اور ایڈیشنل پولیس سرجن جے پی ایم سی ڈاکٹر کلیم شیخ نے جیوڈیشل مجسٹریٹ کلیم اللہ کلہوٹ کی نگرانی میں تیار کیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق چالیس سالہ آفتاب احمد کو صبح آٹھ بچ کر بیس منٹ پر مردہ قرار دیا گیا متوفی کے کپڑوں پر خون کے دھبے نہیں تھے جسم کے کسی بھی حصے سے خون نہیں نکل رہا تھا مگر پورے بدن پر سرخی اور سیاہی مائل تشدد کے نتیجے میں پیدا شدہ رگڑوں کے مختلف سائز کے نشانات تھے متوفی کے جسم کا پینتیس سے چالیس فیصد حصہ تشدد کے نشانات سے بھرا پڑا تھا سینے پیٹ اور رانوں پر گہری خراشیں تھیں پاؤں کے جوڑ بری طرح سوجے ہوئے تھے پائے پاؤں کے ناکھن ٹوٹ چکے تھے اور ان ناکھنوں کے کونوں اور اندر کی طرف بھی خون جمع ہوا تھا ایکس رے کرنے پر پھیپڑوں کے اوپر کالے دھبے نظر آئی زخموں اور موت واقع ہو جانے میں بارہ سے چھتیس گھنٹے کا وقفہ تھا آفتاب احمد کے کپے سربا مہر کر کے مجھے سٹیٹ کے حوالے کر دیے گئے اور وجہ موت کو محفوظ کر لیا گیا